اسلام علیکم ویورز آپ سب کو ایک دفعہ پھر میرے یوٹیوب چینل میں خوشان دی ویورز جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج بنو اور کوہارڈ ڈیویجن کا سیٹی ٹیسٹ تھا تو اس میں جو میت پویسٹنز آئے تھے میں ان کو سالف کرنے کی طرف چلتی ہوں اس میں ایک پویسٹن تھا میت پویسٹن ایزی تھا اگر ہم اس کو اور پیپرز کے ساتھ کمپیر کریں تو یہ والا جو بنو ڈیویجن کا جو سیٹی پیپر تھا بنو اور کوہارڈ کا وہ ایزی تھا اس میں قویسٹن ہے کہ the coordinates of the midpoints of a line segment with endpoints یہ اور یہ اس میں اصل میں ہمیں معلوم کیا کرنا ہے معلوم ہمیں کرنا ہے coordinates of midpoint ٹھیک ہے ہمیں endpoints دیئے ہیں اور ہمیں midpoints معلوم کرنا ہے تو ہمارے پاس midpoint کا فارمولا ہے x1 plus x2 divide by 2 y1 plus y2 divide by 2 تو سب سے پہلے آپ اس میں سے یہ پہلا والا x ہے دوسرا والا y یہ بھی پہلا والا x دوسرا والا y تو لہٰذا یہ x1 ہوا یہ y1 ہوا یہ x2 ہوا یہ y2 ہوا اس کو میں لکھ لیتی ہوں میرے پاس x1 ہے 3 اور x2 میرے پاس ہے یہ 1 اسی طرح میرے پاس y1 ہے minus 1 اور y2 میرے پاس ہے minus 5 اب ان تمام values کو آپ اس میں put کر لیں تو x1 میرے پاس ہے 3 اور x2 میرے پاس ہے 1 divide by 2 y1 کی value minus 1 اور y2 کی value minus 5 تو plus minus کریں تو یہ minus 5 آ جائے گا divide by 2 تو یہ جائے گا 4 by 2 یہ جائے گا minus 6 by 2 تو اگر آپ اس کی cutting کریں تو یہ 2 آ جائے گا اور یہ minus 3 آ جائے گا so the correct answer was 2 اور minus 3 تو یہ اس کا correct option تھا جی تو ویورز اس میں میرے پاس next question ہے کہ scf and lcm of two numbers are 2 and 24 respectively if one number is 6 then other number is ہمیں scf اور lcm دو number کا scf اور lcm دیا ہے جو کہ ہے 2 and 24 انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایک number 6 ہے تو دوسرا number find کریں دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر scf جو ہے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ we have scf is equal to 2 کیونکہ scf اور lcm یہاں پر جو respectively کا word use ہوا ہے اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ پہلا والا جو ہے وہ پہلا ہے mean scf جو ہے وہ 2 ہے اور lcm جو ہے وہ 24 ہے اس respectively کے word سے ٹھیک ہے اور ہم نے اور ہمیں دیا ہے کہ اگر ایک number 6 ہے ٹھیک ہے تو second number جو ہے وہ ہمیں کیا کرنا ہے معلوم کرنا ہے تو ہمارے پاس اس کے لیے ایک فارمولا ہے a multiply by b is equal to hcf multiply by lcm ٹھیک ہے for example a میرے پاس given ہے اور b مجھے معلوم کرنا ہے کیونکہ ایک given ہے دوسرا معلوم کرنا ہے تو a میرے پاس 6 ہے b as it is hcf جو ہے وہ 2 ہو گیا اور lcm جو ہو گیا وہ 24 ہو گیا اب b کے ساتھ b کی کیونکہ value معلوم کرنا ہے b second number ہے اس کو مجھے معلوم کرنا ہے تو میں کیا کروں گی 6 یہاں بھی divide کر دوں گی 6 یہاں بھی divide کر دوں گی تو 6 6 سے cancel ہو گیا 6 1 times 6 and 6 4 times 24 تو b is equal to 8 so the correct option was a جی تو ویرز اس میں next question تھا کہ factors of 10y square minus 3y minus 1 اس کے factors بتانے ہیں تو دیکھیں میرے پاس question کیا ہے 10y square minus 3y minus 1 ٹھیک ہے اب میں نے کیا کر لینا ہے آپ نے اس والے نمبر کو دیکھنا ہے کہ جب آپ کسی دو نمبر کو multiply کریں تو آپ کے پاس 10 آئے اور اس کو plus minus کریں تو 3 آئے ٹھیک ہے دو نمبر ہیں اس کو multiply کریں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس 10 آئے اور انہی دو نمبر کو پھر آپ plus کریں یا minus کریں تو آپ کے پاس کیا آئے 3 تو اگر آپ دیکھیں تو اگر میں 5 multiply by 2 کروں تو 10 اور 5 سے 3 minus 5 سے 2 minus کروں تو میرے پاس آ جائے گا 3 تو آپ کیا کر لیں گے 10y square کو اپنی جگہ پہ minus 1 کو اپنی جگہ پہ لکھیں اب یہاں پر میں کیا کروں گی یہ دو نمبر جو میں نے لکھ لیا ہے یہ اب میں mid میں لکھوں گی یہاں پر جو sign ہے وہی sign 5 اس کے ساتھ جو variable ہے وہ آپ نے variable لگا لینا ہے اب یہاں اور جو sign میں لگاؤں گی یہ میں خود لگاؤں گی اگر یہاں پر میں minus 2 لگاتی ہوں 2i تو پھر minus minus کیا ہو جائے گا plus پھر یہ درمیان والا 7y بنے گا تو یہ والا sign میں خود سے change کروں گی تاکہ میرے پاس 3i آئے تو اگر یہاں پر میں 2i لگا لوں تو minus plus minus 5 سے 2 minus کرے تو میرے پاس 3i آ جاتا ہے یہ والا sign آپ نے خود change کرنا ہے درمیان میں جو variable ہوگا ان دونوں کے ساتھ وہ variable لگ جائے گا اب ان دونوں میں common لے تو ان دونوں میں common ہے 5y تو اندر بج گیا 2y 5 2 times 10 یہ 2y تھے اور یہاں پر میں نے 1y common لیا تو اندر 1y بج گیا and 5 1 times 5 اسی طرح ان دونوں میں کوئی common نہیں ہے تو میں لے لوں گی 1 اور اندر بج جائے گا 2y minus 1 plus minus یہ دونوں ہمیشہ یہ دو bracket والے ہمیشہ سیم ہوں گے تو ایک میرے پاس آ جائے گا 2y minus 1 اور ایک میرے پاس آ جائے گا 5y plus 1 سو یہ والے جو factors تھے یہ اس کا correct answer تھا جی تو ویرز اس میں next question تھا کہ a car covered 30 meter distance in 5 seconds the speed of the car is تو ہمارے پاس speed کا formula ہے جس کو ہم V سے denote کرتے ہیں جو کہ برابر ہوتا ہے S divided by T S جو ہے وہ distance ہے اور T جو ہے وہ time ہے اور V جو ہے وہ speed کیلئے use ہوتا ہے تو لہٰذا آپ کیا کر لیں گے V لکھ لیں اور S آپ کے پاس ہے distance کتنا ہے 30 اور time کتنا ہے 5 ٹھیک ہے تو اس کو کٹ لیں 5 1 time 5 and 5 6 time 30 so the correct option is 6 meter per second ٹھیک ہے ویرز 1 0 ٹھیک ہے